اسلام علیکم میں ہوں ہربلسٹ محمد علی جب ہم دانتوں کی بات کرتے ہیں تو دانتوں سے زیادہ امپورٹڈ مسورے ہوتے ہیں یعنی گمز ان گمز نے ہمارے دانتوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اگر گمز ہی کمزور ہو جائیں تو دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں دانتوں میں سرد گرم محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ تھنڈا پانی پینے تو دانتوں میں فیل ہوتا ہے اگر کوئی گرم چیز لیں تب بھی دانتوں میں پین وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے لہٰذا مسوروں کا مضبوط ہونا اپنی جگہ پر جمع رہنا بہت ضروری ہے اس سے ایک مرض ہو جاتا ہے جس میں عموماً پیشنٹ کے موں سے بلڈ آتا ہے پیپ نکلتی ہے اس مرض کو پائریا کہتے ہیں اس کنڈیشن میں پیشنٹ ٹریٹمنٹ کرتا ہے لیکن اس کے لئے میں آپ کو بہت ہی آسان ایک حل بتاتا ہوں آپ نے انار کے پھولوں کو اچھی طرح گرینڈ کر لینا ہے اس کو پیس لینا ہے انار کے پھولوں کو اس میں آپ نے تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر لینا ہے تین سے چار دانے لونگ کے ایڈ کر لینا ہے اور پھر کالی مرچ کے تین سے چار دانے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور صفوف کو دوبارہ اچھی طرح گرینڈ کر لینا ہے صفوف گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس صفوف کو صبح اور شام آپ نے انگلی کی مدد سے اپنے دانتوں میں لگانا ہے اور مسہوروں میں اس کا جو ہے نا آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس دن اس پورسیجر کو جاری رکھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے جو گرتے ہیں یا ہلتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے بلڈ کا آنا یا پس کا آنا مکمل طور پر رک جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سفید تل کا تل دانتوں کے مسہوروں کی مضبوطی کے لیے استعمال کرنا ہے اس کو بھی انگلی کی مدد سے آپ نے لگانا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دانت مکمل طور پر اور آپ کے مسہوریں مضبوط ہو جائیں گے اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا اس کنڈیشن میں مبتلا ہے تو وہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر لازمی عمل کریں